تو کیا بیچینی دور کر کے آرام پایا جا سکتا ہے؟ آپ کا سوال بس یہی ہے آپ اسے کئی نام دے رہے ہیں اپنی سمسیاؤں کو زیادہ نام نہ دیں آپ کی سمسیہ بس یہی ہے آپ کا شریر اور من آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں بس اسے الگ الگ نام نہ دیں کئی نام تب دیے جاتے ہیں جب آپ کو اپنی سمسیہیں سجانا پسند ہو سمسیہ کو سجانے کے بعد شاید آپ اس کا حل نہیں ڈھونڈیں گے اپنی سمسیہ کو زیادہ سجانے کے بعد شاید آپ اس کا حل ہی نہیں ڈھونڈیں بات بہت سرل ہے آپ کا شریر آپ کی بات نہیں سن رہا ہے اس لیے آپ کا من آپ کی بات نہیں سن رہا ہے اس لیے اگر یہ دو چیزیں آپ کی بات سنیں تو اگر آپ کام کرنا چاہیں تو زبردست کام اور نہ چاہیں تو بلکل ستھیر دونوں سمبھاو ہوں گے ہے نا تو سمسیہ یہ ہے کہ وہ آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں وہ آپ کی بات کیوں نہیں سن رہے ہیں کیونکہ آپ بینہ کیبورڈ کے سپر کمپیوٹر جیسے ہیں کیا آپ سمجھے یہ بینہ کی بورڈ والا سپر کمپیوٹر ہے اگر آپ کا سر کام نہ کرے تو کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں ایسے کام نہیں چلے گا سوچ یہاں نہیں ہے کیا آپ نے لوگوں کو پریشانی میں سر کھجلاتے دیکھا ہے ایسے کام نہیں چلے گا تو اگر آپ کے پاس کی بورڈ ہوتا تو آپ جو چاہے لکھ دیتے اب کیونکہ آپ کے پاس کی بورڈ نہیں ہے تو آپ ہر جگہ پنچ کر رہے ہیں اور کچھ بھی ہو نہیں رہا ہے جو آپ چاہتے ہیں وہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے زیادہ تر سمجھے انچاہی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کا کی بورڈ تک پہنچنا ضروری ہے اس مشین کو کیسے چلائیں ہم یہی کرنا چاہتے ہیں تو بس دھیان دیں ہم آپ کو ایک کی بورڈ دیں گے پھر آپ جو چاہے ٹائپ کریں وہ چیز میں تیر نہیں کرنا چاہتا آپ جو چاہے ٹائپ کریں پر آپ جو چاہے وہ ہونا چاہیے اگر آپ کا شریر اور من آپ کے حساب سے نہیں چلتے تو ان کا کیا فائدہ انہیں خو دینا بہتر ہے تب ہی لوگ نو مائنڈ کی بات کر رہے ہیں تھوڑے دن بعد یہ ہوگا جب بہت پریشانی ہوگی تب وہ کہیں گے ہونا چاہیے یا نہیں یعنی وہ کہیں گے نو بوڈی ہونا چاہیے یا نہیں یعنی وہ سوچ رہے ہیں شریر کے بینا کی ستھی ہے نا آپ ہر حال میں بینا شریر اور من والی ستھی میں آ جائیں گے ابھی سے اچھا نہ کریں وہ دن آ جائے گا وہ بین بلائے آپ کے دروازے پر دستک دے گا تب تک آپ کو ان دو عدبھت چیزوں کا استعمال کر کے کچھ بہترین کرنا چاہیے تو بات یہ ہے کہ ایک ویقتی کا کی بورڈ شاید چھونے سے چل جائے اور دوسروں کے لیے آواز سن کر چلے آپ کا فون ایسے ہی چلتا ہے آپ کے پاس ویسا فون ہے آواز سن کر چلنے والا ایک فون ہلکا سا سپرش کرنے پر کام کرتا ہے دوسرا فون ایسا کرنے پر کام کرتا ہے کچھ فونوں کو ایسے کرنا پڑتا ہے کیا آپ نے ستر کے دشک کی کوئی جیمز بارنڈ کی فلم دیکھی ہے ان کا فون اتنا بڑا ہوتا تھا آپ نے دیکھا ہے کیا آپ نے دیکھا ہے جتنا بڑا فون اتنی دور تک بات ہوگی ان فلموں کا یہی مطلب تھا اتنا بڑا فون اب بس اتنا فون ہینڈز فری بات ہو سکتی ہے کیونکہ تقنیق بہتر ہوئی ہے اسی طرح ہر ویقتی الگ الگ ہو سکتا ہے کوئی بس بات سن کر بدل سکتا ہے دوسرے کو ہلکی پینچنگ ضروری ہے دوسرے کو کچھ اور کسی کو اس طرح کئی طرح کے لوگ ہیں تو آپ کو بس دو دن کے یوگ کی ضرورت ہے یا دو سپتہ دو مہینے یا دو سال یہ ہم دو دن بات تیہ کریں گے اگر دو دن کافی ہیں تو اچھا ہے اگر آپ کو اور زیادہ چاہیے تو ٹھیک ہے پر کیا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا شریر اور من آپ کی بات سنیں صرف آپ کی کسی اور کی نہیں آیا نا بہت ضروری ہے ہے نا ہمیں یہ کرنا ہوگا موسیقی 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 موسیقی